ٹونٹون کے دونوں بچے حسرت سے آتے ہوئی ماں کو نہا رہے تھے ماں کے پاس پیٹھتے ہی چونچوں کر کے اپنی چونچ کھول کے بھوک مٹانا چاہتے تھے ٹونٹون باری باری سے دونوں کی چونچ پر دانہ ڈال رہی تھی دوسرے طرح پر بیٹھے چڑیا حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی اسے ٹونٹون کی ممتہ اور بچوں کو پالنا اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ اندر ہی اندر جل رہی تھی مزید آتی جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں کمینٹس پر ضرور بتائیے گا یہ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لے گی بہت ہی بھوکے بچی ہیں کتنا شوڑ ڈالتے ہیں ہر بات بھوکے رہتے ہیں یہ خدا نہیں بڑے ہوگا کیا کریں گے پہن یہ صرف کھانے کے بھوکے نہیں ہوتے انہیں مارکہ پیار اور لار دلار بھی چاہیے ہوتا ہے میں یہ بات نہیں مانتی یہ کتنا شوڑ ڈالتے ہیں میرے کان پک جاتے ہیں دیکھو بہن جب تمہارے بچے ہوں گے تب تمہیں یہ سب بہت اچھا لگے گا پھر رانو چڑیا نے مو بنایا اور وہاں سے چلی گئی کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو ٹنٹن ڈانا لینے جا چکی تھی رانو کے شیطانی دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اس نے ٹنٹن کے شہر ٹوٹو کا بودر کے کان بھرنا شروع کر دیئے دیکھو ٹنٹن میرے بات سنو تم جب دور ہوتے ہو تو تمہاری دنگی بچوں پر بہت ظلم کرتی ہے بچارے کچھ کہہ ہی نہیں پاتے چپ رہتے ہیں اور مار کھاتے رہتے ہیں دیکھو ان کا بدل پورا لال ہو گیا ہے یہ سنکہ ٹنٹن کا بوجہ بہت غصہ ہو جاتا ہے وہ غصے میں ٹنٹن کا انتظار کرنے لگتا ہے اور ٹنٹن کے آتے ہی اس پر غصہ کرنے لگ جاتا ہے ٹنٹن میں تو تمہیں بہت اچھی ماں سمجھتا تھا پر تم تک ٹائم کی ٹائم میرے بچوں کو مارتی ہو ستاتی ہو یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو یہ میرے بھی بچے ہیں میں انہیں بڑے پیاسے رکھتی ہو تم جترے پیاسے رکھتی ہو مجھے سب پتا ہے تم اتنا مارتی ہو انہیں کہ انگر دسام لال ہو گیا ہے تم یہاں سے چھلی جاؤ اور اپنا جہاں مجھے کبھی نہ دکھانا میں بچوں کو کھانا کھلا دوں پھر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں انہیں بھونک لگی ہے ارے بند کرو ہم دردی کی باتیں میں خود کھلا دوں گا اور سمتھال بھی لوں گا تم جلی جاؤ یہاں سے ٹنٹو ناسو بہاتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کو راستے میں بچوں کے یاد آتی ہے اور وہ واپس جانے کا ارادہ کر لیتی ہے وہ درخت پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو دیکھنے لگتی ہے اس کے بچے حقیقت سے انجان اپنی ماں کا انتظار کر رہے ہوتی ہیں لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے ظالم باپ نے انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا اس کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا پاس رہنے والے دوتے کو رحم آیا اس نے بچوں کو کھانا کھلایا ٹنٹو نے سوچا بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بندبست کیا جائے اس نے قریب ہی ٹھونڈنا شروع کیا اسے کچھ نہیں ملا تو وہ تھوڑا دور چلی گئی وہاں رانو آ گئی رانو نے قریب سے پتھر اٹھایا اور ٹنٹو کے سر پر پھینک دیا جیسے ہی وہ پتھر پڑا ٹنٹو چمین پر گر گئی اور ایسی گری کہ دوبارہ نہ اٹھ سکی اب رانو چڑیا کا راستہ صاف تھا اس نے واپس آ کر ٹنٹو کی موت کی خبر سنائی پہلے تو ٹنٹو چپ ہو گیا پھر رانو چڑیا نے اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں فسا لیا ٹنٹو تم مجھے اپنے بچوں کی اممہ بنا لو وہ تمہارا تمہارے بچوں کو خیال رکھنی ٹنٹو کا بوتر نے ہامی بھڑ لی اور وہ ان بچوں کی ستیلی ماں بن گئی تم کون ہو میں تمہاری ماں ہوں تم تمہاری ماں نہیں ہو اب میں ہی تمہاری ماں ہوں تمہاری ماں مر گئی اس کے بعد سیدانو چڑیا بچوں پر بہت زم کرنے لگ گئی اور انہیں بہت مارتی پیٹتی اور کبھی کبھی تو بچے رو رو کر بھوکے ہی سو جاتے وہ دونوں بہت کمزور ہو گئے تھے بچے بہت کمزور ہو گئے ہیں کیا یہ سب سے کھانا نہیں کھاتے کھاتے تو رہتے ہیں اور میرا سر زیادہ کھاتے ہیں میری عزت ہی کرتے چھوٹ نہیں بھولو تم ہمیں ماتی ہو کھانے کو ہی نہیں دیتی اور جھوٹی شکیدے بھی کرتی ہیں چپ کر بتتمیز یہ تمہاری ماں ہیں میں جان بھی نکال کر رکھتوں گی پھر بھی یہ میرے نہیں ہوں گے میں یہاں سے چلے جاؤں گی تم کہیں نہیں جاؤ گی میں نہیں بکا دوں گا یہ بہت بتتمیز ہو گئے ہیں پھر ٹوٹو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی رانو نے بچوں کو بہت مارا اور گھونستے سے نکالنے کی کوشش کی وہ بہت چھوٹے تھے بہر جانے سے ڈہ رہے تھے پر اس نے انہیں گھر سے نکالنے کی پوری کوشش کی چلے جب یہاں سے نہیں تو تمہاری ماں کترہ تمہیں بھی مار دوں گی اتنے سنکہ توٹی سے رہا نہیں گیا اور وہ رانو سے کہتا ہے تم بہت ظالم ہو تم نے یہ انتی ماں کو مارا ہے اب تم ان کا جینا حرام کر رہی ہو انہیں مار کر ستاتی ہو رک جاؤ اب تمہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا ٹوٹو وہاں پر آ گیا اور توٹے سے ٹونٹون کے خون اور بچوں پر ظلم کرنے کی بات سن کر اس کا ماتھا تھنک گیا میں نے سب سن لیا ہے تمہیں کاتل ہو تم نے میرے بچوں پر ظلم کیا میری آنکھوں میں دھول چھونکی رہی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا پھر ٹوٹو کا بوتر اسے مار مار کر باہر نکال دیتا ہے اور اسے اپنی پہلی بیوی پر اعتبار نہ کرنے کا بہت دکھ ہوتا ہے مانتگ سب سے ٹوٹو کا بارڈ 病 ما شکرخر بہت BEC